انَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فہش پھیلیں بے ہیائی پھیلیں چاہے وہ گفتگو سے تعلق رکھتی ہو چاہے وہ لباس سے تعلق رکھتی ہو وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے یاد رکھئے فہش کا تعلق انسان کی زبان سے ہوتا ہے انسان کی لباس سے ہوتا ہے انسان کی ایکشنز سے ہوتا ہے ایسا لباس نہیں پہنی ہے جسے بہن کر آپ کا جسم ننگا ہو رہا ہو چس لباس نہ ہو ٹائٹ نہ ہو جسم کے ساتھ چپکا ہوا نہ ہو جیسے ٹائٹ پہ جا رہے ہیں آج کل یہ بے ہیائی کا لباس ہے ہیائی نہیں ہے اس میں کیونکہ پورا انسان کا جو سائزہ وہ نظر آنے لگتا ہے اس کے پورے فگرز نمائے ہو جاتے ہیں اور خصوصاً اگر کمیسوں کے چاف لمبے ہیں تو پورے بٹکس تک کا حصہ پورا پورا دکھ رہا ہوتا ہے یہ حصہ عورتوں کو دکھانا بھی حرام ہے کہاں کہ مردوں کو دکھایا جائے باہر سڑک پر انسان اس لباس میں چلے پھر اسی طرح انسان کی زبان سے دالی گلوج اور بے ہیائی کی باتیں زنا کی باتیں پہش گفتگوٹ وہ گفتگوٹ جو صرف شہر اور بیوی کر سکتے ہیں وہ کسی نان محرم کے ساتھ کرنا یہ سب بھی پہش باتوں میں آتا ہے پھر اس طرح ایسے گانے غزلیں اور ایسا میوزک جس میں اس قسم کی باتیں کی گئی ہوں پھر اسی طرح ان چیزوں کو سیل کرنا اور ایسے لباس تیار کر کے سیل کرنا مثلاً اگر آپ نے بٹیک بنائی بھی ہے تو اس میں صرف باہیاء لباس سیل کریں اگر آپ نے بے ہیائی کا لباس سیل کی ہے تو آپ بھی حصہ دار ہوں گے کیونکہ آپ رواج دے رہے ہیں اس کلچر کے پھر ایسے شو مناکت کرنا جس میں اس کا پورا پورا اظہار کیا جا رہا ہو تو ہیائی کا تعلق جائے بچپن سے چھوٹے بچوں کو بھی ایسے لباس نہیں پہنانے چاہیے کہ جن کو پہن کر لوگ مہنگے رہیں کیونکہ حدیث بہت ہی سخت ہے خوش گفتگو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور یہ کلچر قیامت کی علامت بھی ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے ہیائی پسند نہیں کرتے بے ہیائی سے اور بے ہیائی کی تلاش کرنے والے سے بغض رکھتے ہیں نفرت کرتے ہیں اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف بدزبانی اور بتکلف فوش گوئی عام نہ ہو جائے یعنی قیامت سے پہلے یہ سب کچھ ہوگا پھر اسی طرح بے ہودہ گوئی کرنے والے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں شریف تھا میرے والد سمرہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے ہیائی اور بتکلق فوش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ایسے ٹاک شوز ایسی گفتگویں ایسے چھٹکلے ایسے مزار ایسے لطیفے جس میں فوش باتیں کی جا رہی ہیں اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے امدہ ہو تو اس لیے ڈھکی چھٹکی کھلی کسی بھی طرح فوش باتیں اپنی زندگی سے باہر نکال دیں کیونکہ یہ انسان کے لیے آفت کا سبب ہے اسی طرح فوش لباس جس میں انسان کے جسم نمائع ہو چاہے وہ نیٹ کی چادر یا جارزٹ کے ایسے دوپٹے جس سے پورا پورا جسم دھلک رہا ہو یا لباس میں باریک لباس جس کو پہن کے انسان ننگا دکھ رہا ہو یہ سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے وہ حدیث پر دہرالی جی ہے جو مسلم کی تھی جس میں آتا ہے کہ میری امت کے دو گروہ ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا لیکن وہ دونوں ہی جنت بنے ہی جائیں گے جبکہ جنت کی خشبو دور دور تک آ رہی ہوگی ان میں سے ایک گروہ وہ جو عورتوں کا ہے کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں سر ان کے گختے اونٹنی کے کوہان کی طرح ہیں یعنی اوپر اٹھے ہوئے کوئی ایسا جھوڑا بنانا جو اوپر سکاف سے باہر دکھے وہ منع ہے یعنی اگر آپ نے بال سمیٹنے لپٹنے تو نیچے کریں نمائن نہیں ہونا چاہیے کوہان کی طرح ہم کی طرح اوپر نہیں دکھنا چاہیے آپ نے فرمایا وہ دوسروں کو مائل کریں گے اور خود مائل ہوگی ایسی عورتیں جنت میں نہ جا سکیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک جا رہی ہوگی لمبے فاصنوں تک جا رہی ہوگی اس لیے اتنی سخت حدیث کی ہوتے ہوئے کوئی ہمارے پاس گنجائش نہیں کوئی عذر نہیں کہ ہم اپنے اندر سے اس بے حیائی کی کلچر کو ختم نہ کریں